بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آج ایک اور بہت ہی مشکل دن میں شروع کرتا ہوں ایک مجھے کسی نے یہ بھیجا ہے پڑھ کے سناتا ہوں شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں کچھ سرعام کچھ پس دیوار بکتے ہیں اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں یہاں تیزیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بتاؤ یہاں ایمان بکتے ہیں نہیں نہیں اس کے آگے کچھ اپنا ایڈ کیا یہاں عالم و دانشور بکتے ہیں یہاں شریف بکتے ہیں یہاں جج بکتے ہیں سیاستدان بھی بکتے ہیں یہاں مولوی بھی بکتے ہیں اور کاروباری بھی بکتے ہیں یہاں پولیس بھی بکتی ہے اور افسر بھی بکتے ہیں یہاں صدر بھی بکتے ہیں اور وزیر آزم بھی بکتے ہیں اور تو اور سارے جرنیل بھی بکتے ہیں آزم سباتی کا جو ویڈیو ہے اس پہ میں ضرور بات کروں گا لیکن پہلے عرشت شریف کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں میں نے وعدہ کیا تھا جب بھی آوں گا میں عرشت شریف کا اپ ڈیٹ دوں گا ہم ان کو بھولنا نہیں چاہے ان کی شہادت سب سے بڑا پاکستان کے اس وقت جو ثانیہ ہوئے اور وہ میرے حساب سے حقیقی ازادی کے شہید اول ہیں پھر حاضر سواتی کی ویڈیو پہ اور اس کے بعد کہ ہمیں پچھاننا ہے کہ ہمارا کینسل اور ہمارا دشمن کون ہمارے ملک میں اب وہ وقت آگیا کہ ہم کوئی ڈھکی چپی باتیں نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس کیا اپشنز ہیں عشت شریف صاحب کا لیٹس جلدی سے بتا آپ کو کہ کینیا کی جو پوسٹ موٹر میں ریپورٹ ہے وہ ہمارے ذرائع بلاغ کے پاس آگئی ہے کافی ہمارے نیوز چینلز کے پاس وہاں سے میں نے دیکھا ان سرسری طور پر بتاتا ہوں کیا ہوا معافی چاہتا ہوں کہتے ہیں جی کلوز رینج یا انٹرمیڈیٹ رینج سے مارے کلوز رینج کا مطلب ہے ایک سے دو فٹ انٹرمیڈیٹ رینج کہتے ہیں جی آٹھ سے دس فٹ تو جو بھی ہے بہت قریب سے ان کو مارا گیا اور ویسی دو گولیاں میں سب کو بتائے ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ پہلی گولی لگی سر پہ دوسری گل لگی ان کے پیٹ پہ جو آگے ان کی چھاتی سے نکلی ایک اور جو اس کی ورجن ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے جو ہے وہ ان کی پیٹ پہ لگی جو چھاتی سے نکلی دوسری ان کی سر پہ لگی ایک بہت ہی ہائی ویلوسٹی فائر آم سے فائر کیا اس کا مطلب ہے کہ بڑا ہی صوفیسٹیکیرڈ ویپن تھا جو تیز رفتاری سے فائر کرتا تھا آب اوٹومیٹک ویپن ہے ان کی جو آہ آہ تستخاکی کو ان کے ایکشن کے اس شوٹنگ کے چار گھنٹے کے بعد مورچوری پہنچائے گیا چار گھنٹے تک وہ میرا خیال ہے وہیں موجود رہی ہوگی جہاں پر خورم ان کو لے کے گئے تھے اس کے بعد یہ خبر آئی کہ خورم اور جو وقار ہیں ان کی پاکستان کی جو وزٹس ہیں اس کا سارا انویسٹیگیشن اس پر شروع ہو گئی ہے کہ وہ کب آئے کب نہیں آئے وقار کا کہتے ہیں کہ دوہزار ستاراکس کے بعد وہ پاکستان نہیں آئے خورم کہتے ہیں کہ پچھلے دس مہینے میں چار دفعہ پاکستان آ چکے ہیں اور دس اگست کو جب آہ عرشت شریف یہاں سے گئے تھے وہ تب بھی وہ پاکستان میں موجود تھے اور آخری وہ پاکستان میں جو ریکارڈز بتاتے ہیں وہ تین اکتوبر چلے کر سات اکتوبر تک خورم جو ان کے ڈرائیور تھے وقار کے چھوٹے بھائی وہ پاکستان میں موجود تھے آہ جوڈیشنل کمیشن کا جو ریکویسٹ ہے ان کی والدہ نے کی اس کے ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آئی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور جو انویسٹیگیشن کمیشن ہے دو آدمیوں کی عمر چاہد عامد کی اور ایف آئی ایڈرکٹر عطر وحید کی اس کی بھی ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے آپ کا اپ ڈیٹ کرتا رہا جیسے اور ہمارے پاس انفرمیشن آئے گی اور آج کی سب سے آہ دکھ بری آج کی کیا میری زندگی کی بہت ایک بہت ہی دکھ بری یہ دن ہے عاظر سواتی کے ساتھ ایک آہ اس آدمی کو انہوں نے زندہ لاش بنا دیا ٹوٹ گیا لیکن یہ آدمی میں تو اس آدمی اس کے ایمان کا میں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹوٹ گیا زندہ لاش بن گی لیکن اس کی بہادری کا آپ لیول دیکھیں کہ اس نے کہا کہ تم جو کچھ کر لو میں سامنے آ کے بیان کروں گا میں تم سب کو تم نے تو مجھے ننگا کیا کپڑے میرے اتار کے میں تو تمہیں ساری دنیا کے سامنے تمہارے ضمیر اور تمہارے اخلاق کو ننگا کروں گا اب یہ سارا جو میں ویڈیو ہے اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا بہت ہی بہت ہی دکھ دینے والی یہ داستان ہے بٹ ہمیں اب یہ چیز تو پتہ چل گئی کہ ہمارے تمام جو قومی ادارے ہیں اور ان کی تمام جو لیڈرشپ ہیں وہ کمپرومائزڈ کیوں ہیں اس لیے کہ ان کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو سکتے ہیں دوسری بات جو بڑی انٹریسنگ اس وقت نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہنی ٹرائپ کرنے کا یہ آٹھ سال سے چل رہا ہے اور اس کے جو سپیشلسٹ کہے جاتے ہیں وہ اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر ہیں بریڈیر فہیم رازا صاحب اور ان کو بلکہ لکب بھی دیا گیا ہے مبینہ طور پر سننے میں آیا آپ بھی سنتے ہوں گے کہ ہنی ٹرائپ ماسٹر ہنی ٹرائپ جو جو فریز ہے یہ بڑی انٹریسنگ فریز ہے کہ شہد سے کسی کو ٹرائپ کرنا پکڑنا تو تو یہ ایک آتھر تھا کولڈ وار کی در آنے کتاب تھی ٹنکر ٹیلر سولجرز پائی اس میں جان لکار ہے اس نے یہ اس فریز کو مشہور کیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اپنا غیر اخلاقی یا غیر خانونی طور پر جو یہ ایک جنسی روائیہ ہے اس کے اندر آپ ان کو ٹرائپ کریں مطلب کوئی کسی آدمی کے سامنے کوئی خوبصورت لڑکی یا کسی لڑکی سامنے کوئی بہت خوبصورت لڑکا وہ ان کو لے کے جائے اور ان کے ساتھ پھر جو چیز ہوتی ہے وہ کاروائی ہو اس کو آپ پھر اس کی تصویریں بنائیں ویڈیو بنائیں اور بعد میں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال کی جائیں یا ان کو بلیک مل کرنے کے لیے استعمال کی جائیں تو یہ پاکستان میں اس کی روایت اس وقت جب مجھے پتا چلنا ہے مبینہ طور پر کہ یہ آٹھ سال سے چل رہی ہے اور اس میں یہ فہم رضا صاحب ہے تو اگر یہ آٹھ سال سے چل رہی ہے تو میں نے ایک لسٹ بنائی کہ اس وقت کون کون ڈی جی آئی ایس آئی تھے جن کے محتیت یہ کام ہو رہا تھا تو میرے حساب سے یہ جو ہیں رضوان اختر اگر آٹھ سالیں دوزار چودہ میں تو دوزار چودہ میں رضوان اختر صاحب آئے تھے دوزار سولہ تک یہ نواز شریف کے زمانے میں تھے اس کے بعد ان کو ہٹایا آہ باجوا نے اور باجوا نے بنا دیا لفٹن جنرل نوید مختار کو تعریفیں ان کی ویسے بہت ہوتی ہیں لیکن ان کا آہ رشتہ داری بھی ہے آہ ان کی مریم کے خاندان سے آہ اچھے افسر کہہ جاتے ہیں وہ رہے اس کے بعد لفٹن جنرل آسم منید ڈی جی آئی ایس آئی آئے جو کہ جس وقت ابھی ان کے مطالعے کہا جا رہا ہے کہ یہ نیکس آرمی چیف بن رہے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ آسم منید صاحب ڈی جی سی بھی رہے ہیں انٹرنل ونگ کے بھی یہ ڈریکٹ جنرل رہے ہیں ایز ای میجر جنرل تو ان کے دورانیے میں بھی یہ بنتی رہی ہیں ویڈیوز پھر فیض حمید صاحب آئے ہیں فیض حمید صاحب بھی ڈی جی ایس آئی بھی رہے ہیں ان کے دوران بھی یہ بنتی رہی ہیں اور اب ہمارے موصوف ندیم انجم صاحب اور ان کے دوران اور ان کے نیچے جن کو مسٹر ایکس کہتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر جن کو بدنامین زمانہ میجر جنرل اب ہو چکے ہیں پاکستان آرمی کے اور جن کو عمران نے بھی کہا ہے کہ یہ میری جو قاتل آنا حملہ ہے اس کے اندر یہ ملابس ہے دو آرمی چیف رہے ہیں ان کے پر جنرل راہیل شریف جو کہ جنرل جب رضوان اختر تھے تو راہیل شریف رہے ہیں اور اس کے بعد جنرل پاچوار ہے تو اگر اس کی جب بھی کبھی انویسٹیکیشن ہوگی یا شروع ہوگی آبیسلی یہ آہ فاہیم رضا سے ہوگی لیکن یہ جتنے پچھلے آہ آہ ڈی جی آئی ایس آئیز ہیں ان کا میں نے نام لیا اور آہ رضوان سے پہلے زہیر الاسلام تھے لیفٹن جنرل زہیر الاسلام دو ہزار بارہ سے دو ہزار چودہ تھے زہیر کو میں زائد طور پر جانتا ہوں بڑے اچھے افسر ہیں آہ اچھے خاندان کے ان کے دو بھائی میرے یونٹ میں میرے سے سینئر تھے ان کے ایک اور بڑے بھائی آہ جو سب سے بڑے تھے آہ بڑے مشہور سوڑ آف آنر آہ بہت زمدز خاندان ہیں آہ زہیر کے پاس بہت خبریں ہوں گے اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے اور اور میں تو یہ ایڈوائز کروں گا جب بھی انشاءاللہ تعالی کمیشن اس قسم کی بنے تو زہیر جیسے آدمی کو اس کا ایڈ بنایا جائے کہ وہ اس کی تفتیش کرے اور ان سب سے پھر پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہم تو تین چار افسروں کے نام لیتے ہیں فیصل نصیر آیاز راشد نصیر فہیم رضا لیکن کم از کم کم از کم یہ جو ساری کاروائی باجوہ نے کی ہے سات آٹھ مہینے سے میری نظر میں آئی ایس آئی کے افسروں میں سے کوئی تقریباً سو ایک افسر ہے جو اس میں انوالڈ ہوگا کم از شاید اس سے زیادہ ہو لیکن سو تو ہوگا اور اس کے اندر ایک اور بہت اہم شخصیت ہے جو کہ جیوان ہے آئی ایس آئی کے لیفٹل کرل ساتھ بائی دوئے جن کا نام پہلے دیا گیا تھا انویسٹیکیشن کمیشن میں کینیا والی جو کہ عرشت شریف صاحب کی تھی پھر عدیم انجم نے کہا کہ میں نے خود ان کا نام نکلوا دیا وہ ہیں جیوان آئی ایس آئی جیوان آئی ایس آئی ایڈ کارٹر جو ہے بہت ہی عام اہم ایک پوسٹ ہے تو ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائی جب بھی وقت آئے گا اب میں نے بات کی تھی جنرل آسیم منیر کی کہ جی وہ نئے نیکس چیف ہو رہے ہیں جنرل آسیم منیر کا نیکس چیف ہونا اور ان کا ڈی جی آئی ایس آئی ہونا اور ان کا ڈی جی سی ہونا اور ان کا اس وقت پروموٹ آہ نواز شریف کے ساتھ ان کا جو الہاک ہے وہ کرتا ہے یہ سب چیزیں اور آہ بہت خطرناک ہے میرے لیے اس لیے کہ اس لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر بہت آہ گہرے طریقے سے اس جو گھنونی بہودہ جو یہ حرکتیں آئی ایس آئی کر رہا ہے اس میں ان کا ہاتھ ہے پہلے میں نے پچھلی دعا کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو کس ان کو کس طرح پروموٹ کیا جائے پھر مجھے کسی نے ایک صاحب نے بتایا جو کہ بات بالکل صحیح ہے ان نے کہا بھائی وائس چیف آو آرمی سٹاف کی پوسٹ کبھی بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی پرائم شیف آو آرمی سٹاف کا عوضہ ان کو دے دیا جائے چار سٹار کا اور جب انتیس نومبر میں باجوہ ریٹائر ہوئے تو یہ آ 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 مبینہ طور پر سننے میں آئی ہے کہ یہ ڈیریکٹلی ایک تو یہ ہے کہ ان کو فور سٹار جو گریڈ ہے آرمی کے اندر اس کی سیکیورٹی فرام کر دی گئی ہے یہ ان اوفیشلی آرڈرز بھی دینے شروع کر دی ہیں انہوں نے اور خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے مبینہ طور پر کہ یہ میجر جنرل فیصل نصیر کو ڈیریکٹلی یہ آرڈر کر رہے ہیں کاروائی ہیں کرنے کے لیے اور ان کو فیصل نصیر ریپورٹ کر رہے ہیں ندی منجوں کو اتنا نہیں کر رہے یہ بھی سننے میں آیا ہے مبینہ طور پر کہ بہت قریب ہیں بکوز نواز کے بکوز نواز نے کا نام دیا تھا زرداری صاحب نے عامر کا دیا تھا جو گجرہ والا کے ہیں جو چھٹے نمبر پہ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نہ عمران کا اور پیٹی آئے کا بلکہ ختمہ کر دوں گا اور یہ بھی ایک عام بات ہے عام تاثر ہے وہیہ طور پر کہا جاتا ہے جو کہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں لیکن بار بار ریپیٹ اسٹے کرتا ہوں کہ لوگ بھول نہ جائے کہ ان کے آہ باجوا صاحب کے جو سسر ہیں عجاز عمجد صاحب کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم ہیں عجاز عمجد کا جو بیٹا ہے لفٹ کرل حیدر امتیاز اس کی آہ پروفیشن کے اندر اس کو آگے بڑھانے میں آسر منیر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور آہ لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ دیکھیں جو ہی ہم باتیں کرتے ہیں نا اس کی ایکیوریسی ہنڈر پرسن نہیں ہوتی اور میں کوئی ہوائی فائر بھی نہیں کرتا میں جو میرے پاس بڑے آہ ایسے جگہوں سے سوچ سے سے خبر آتی ہے جس جن کا سچ ہونے کا امکان زیادہ ہے اور غلط ہونے کا امکان کم ہے میں اس لیے دیتا ہوں لیکن آبیسلی آہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ آہ نہیں ابھی آپ سمجھ جائیں کہ جس طرح میں نے پہلے کہ سارے ادارے جو ہیں کامپرمائز ہوگی اب ہمیں سمجھ آگے کہ یہ جو سپریم کوٹ ہے یہ اتنا یہ چپ کیوں ہیں آپ کے سابق وزیر آزم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا چپ آزم سوادی کو اٹھایا چپ شباز گل کو اٹھایا چپ عمران ریاض خان کے خلاف ہوا چپ عرشت شریف کا قتل ہوا چپ آہ لوگوں کے خلاف آہ جمیل فاروقی کو اٹھایا چپ مطلب چپ اور سب سے حران کن جب ان کے پاس کیس گیا قاسم سوری کا چار دن میں فیصلہ کیا میں نے آٹکل لکھا تھا کہ مائلورٹ شپ چار دن چار دن میں فیصلہ کیا اور سائفر کو آپ نے تھوڑے مار کے پرے مارا جس کی بیسز پہ قاسم سوری نے ان کی جو قرارداد تھی اس کو ریجیکٹ کیا اگر آپ قانون کے سے چلتے آپ کہتے ہمارے نظر میں یہ غیرہ ہی نہیں ہو سکتی لیکن ہم اس کیس کو ٹھیک طرح سمجھیں گے اس وقت تک سٹیٹس کو وہی رہی مینٹین رہی کوئی چیج نہ ہو ٹھیک ہے نا جی تو عمران خان کیریز آن ایز پرائم مینسٹر اسیمبلیز ڈیزولڈ ہے ہم کیس سنیں گے اگر یہ کیس ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم رسٹور کر دیں گے ورنہ ہم اس کے اور پھر آپ سائفر کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں لیکن اب پتہ چلا کہ یہ انویسٹیگیشن اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ سارے کمپرمائز تھے یا کم از کم اس میں بہت سارے لوگ کمپرمائز تھے یا کم از کم اتنے لوگ کمپرمائز تھے جن کا اصل و رسوخ بہت زیادہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ فائیو زیرو دیا سنائے جاتا ہے مبینہ طور پر کہ ایکچولی فیصلہ جو قاسم سوری کی ڈیسولوشن تھی یہ ساری عمران کی ڈیسولوشن تھی اسیمبلی کا اس کے فیور میں تھا اور کوئی کہتے ہیں تھری ٹو کے فیور میں تھا بلکہ اگر آپ کو یاد ہو اس وقت جو پیپلز پارٹی کے لائر تھے میں ان کا نام بھول رہا ہوں بڑے فیمس لائر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ڈیسولوشن کے فیور میں آیا گیا چند گھنٹے پہلے انہوں وہ بھی احران ہو گئے الیکشن کمیشن پوری آپ کی جوڈیشری سپیریئر آپ کی الیکشن کمیشن کامپرمائز آپ کا آپ کے پارلیمنٹیرین کامپرمائز دوست نظاری کی سمجھ آ جاتی ہے بات آپ کے سینٹ آپ کا سینٹ کا چیرمن آپ کے پولیس کے افسر آپ کے بیوروکریٹ آپ کے بزنسمن آپ کے مولوی آپ کے مذہبی رہنماں واہ 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 میں یہ بھی آپ کو بتا دوں اگر یہ آٹھ دس سال سے معاملہ چل رہا ہے نا تو میں آپ کو بتا دوں ان کو شریفوں کی بھی وڈیوز ان کے پاس ہیں ان کی ذرداری کی بھی ہے اس کو تو خیر خیر فرق نہیں پڑے گا ان کی بلاول کی بھی ہے پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گی مریم اور سفدر اور شواز اور یہ سارے یہ ان سب کی وڈیوز کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی شیپ میں ان کے پاس موجود ہے اور سوال کا ہمیں پھر آنسر یہ ملتا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے اور تمام جو اس کی لیڈرشپ ہے ایوریون جو میٹر کرتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے پولیسی میکنگ ہے وہ کامپرومائز ہو سکتا تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ دو سوال میرے سے پوچھے جاتے ہیں ہزاروں لوگوں میرے کومنٹس پہ آتے ہیں ہزاروں لاکھوں میری وڈیوز اب دیکھتے ہیں دو سوال میرے پاس پریڈومنٹ نائنٹی پرسنٹ لوگ میری صاحب یہ باجوہ نے کیوں کیا دوسرا سوال بھائی صاحب کوئی پاکستان کی فوج میں کوئی بندہ نہیں ہے جو بادواہ کو روک سکے پہلے کا تو جواب میں کہتا ہوں یار دیکھو اس کی پیسے کی حویس لالچ اس کی کرپشن بالکل ہو سکتی ہے اس کو طاقت اور اور پاور کی حویس اور لالچ کہ میں صدر بن جاؤں میں رول کروں اس کی کسی طریقے سے وہ خود کمپرمائز ہوا ہے اور نواز کے ہاتھ میں یا مریم کے ہاتھ میں کوئی ایسی گدر سنگی ہے کوئی ایسی وڈیو ہے کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسا خط ہے کوئی ایسا ڈاکیمنٹ ہے کوئی ایسی آوڈیو ہے جس کے اوپر یہ بلیک میل ہو رہا ہے اور بہت ہی خطرنا کہ یہ کسی ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہے جو کہ پاکستان کے جہوری اساسے نیوکلیر ایسیٹس کو ڈیو نیوکلیفائی کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اور اگر آپ آخری والے کو نکال لیں تو پہلے جو چار میں نے کہی ہے نا وہ تو ہنڈر پرسنٹ ہیں شامل تو یہ تو آدمی بکاو ہے یہ تو آدمی دو نمبر ہے یہ آدمی سے آپ کو خیر کی امید نہیں کرے اگر آپ ابھی بھی کر رہے ہیں خیر کی امید میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کب سے اس کو میر جعفر کہنا شروع کیا اس سے خیر کی امید نہ کریں میں نے دو اپریل کو پہلا آرٹیکل لکھا تھا اور جس دن اس نے آہ ایڈریس کیا تھا باجوہ نے انٹرنیشنل سیکیورٹی ڈائلوگ کو اسلام آباد میں اور وہ میری آہ آہ مجھے کھٹکا مجھے تب ہوا جب میں نے اس نے تقریر کی تو تقریر کے فوراں ہی بعد ٹوٹر پہ خسین اکانی جو پاکستان کا دشمن ہندوستان کا مول اس کی تعریف میں ٹوئٹ کرتا ہے کہ باجوہ صاحب بڑی زوردست تقریر ہے میں تو بڑا آپ کا وہ شہدائی ہو گیا میں نے اس پہ آرٹیکل پھر لکھا میں نے کہا یا جنرل باجوہ صاحب اور میں نے پھر اس کی پوری تقریر کا وہ جو ایکسٹریکٹ نکالا پورا پڑھا اس پر میں نے آرٹیکل لکھا میں نے کہا جنرل باجوہ صاحب آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنے وزیراعظم سے اختلاف کریں بکوز اس تقریر میں انہوں نے ہماری جو سٹیٹڈ پالسی تھی اگینسٹ یوکرین اس کے خلاف انہوں نے آہ باجوہ نے کہا تھا کہ جی ہم ہم جو یہ انویجن ہے رشیہ کی اس کے خلاف ہے اور انہوں نے بڑے آہ جو ہے تعریف کے باندھے آہ تعریفیں کی امریکہ کی میں نے کہا جی آپ کو بالکل حق ہے کہ آپ آرٹیکل میں کہا کہ آپ امران سے اختلاف کریں لیکن آپ ان کی محتحت ہیں وہ آپ کا بوس ہے اور آپ کو اپنی رائے آہ آہ دروازوں کے پیچھے آہ کلوز ڈورز میں ان کو دینی چاہیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ سرے آپ کھولے میدان میں پبلکلی اپنا اختلاف امران صاحب کی پالیسیوں سے اس کا بیان کریں اور آہ بھی میں ان کو کہا کہ آپ کی ہو سکتے ہیں کو وجوات کہ آپ امران کی جو پالیسی ہے کہ جی چائنہ کے پاس قریب جانا چاہیے امریکہ کے پاس اتنا قریب نہیں اور ہمیں امریکہ کو بیسز نہیں دینے چاہیے ان کو اور فلائٹ نہیں دینی چاہیے ہمیں ہندوستان سے بھی ڈائیلوگ نہیں کرنا چاہیے آپ ایک رائے رکھتے ہیں آپ کا حق ہے آپ آرمی چیف ہیں آپ اس کو ان کو رائے دیں اور آہ اور آپ کے شاید یہ بھی رائے ہو کہ جی یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہ میں نے اس وقت لکھا دو اپریل کو کہ پاکستان میں افعاد میں نہیں ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ یہ پبلک لکھیں جو کہ آپ نے یہ پبلک لکھیا آپ نے اپنے بوس کی کمر میں چھڑا گھوپا آپ نے اپنے بوس پرائم منسٹر اپنا ادارہ فوج اپنا ملک پاکستان پاکستان کی سالمیت اور آپ نے جو اپنے آفس کا عوض لیا آپ نے ان سب سے غداری کی ہے یہ میں نے اس آرٹیکل میں دو اپریل کو لکھا میں نے کہا باہر صاحب آپ نے جگہ یاد رکھیں آپ آرمی چیف ہیں آپ اس وقت وزیراعظم پاکستان نہیں ہے آپ نے جو کیا اور آپ نے جو کہا اس آئی ایس آئی سیکیورٹی ڈائلوگ میں آپ نے اپنے آفس کے اوپر آرمی چیف کے آفس پر اور فوج کے اوپر بہت بڑا کالا دبا لگایا ہے اور میں میری نظر میں آپ کا نام میر جعفر اور میر صادق اور آپ کا سب سے جو دوست بنا ہے حسین حکانی کے ساتھ لکھا جانا چاہیے یہ میں نے دو اپریل کو کہا تھا جنرل باجہ کو مجھے اتنی لوگوں نے میرے فوج کے لوگوں نے مجھے برا برا کہا اور نے کہا تو کیا کہتا ہے تو خطار حیدر کیسے تو کہہ سکتا ہے یہ سارے اس وقت کہتے ہیں تو صحیح کہہ رہا تھا تو میں یہ آپ کو بتانے کا مقصد اس لیے کہ میں بڑا تورم خان تھا میں نے اس وقت دیکھے میں نے کتنا اس کو پکڑ لیا اور باقیوں نے نہیں پکڑ رہا ایسی باتیں ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں گی جب میں تجزیہ کرتا ہوں میں بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہوں بڑا پڑ لکھ کے کرتا ہوں اور جو میں آپ کو آگے بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے اس لیے کہ یہ اسی طریقے سے میں نے تجزیہ کیا دیکھیں باجوہ نے یہ سارا ڈراما جو ہے بہت بہتری طریقے سے پلان پلان کیا اس نے عمران کو نا اس سے دوستی نے چاہی اس کو جناب ایسے کہا کہ جی میں تو آپ کا دوست ہوں خیر خواہ ہوں آپ کو سپورٹ کروں گا مجھے بھی کہتا ہے میں جی صاحب میں تو عمران کو اتنا سپورٹ کر رہا ہوں آپ خود کہتے ہیں کہ عمران کو جو ہے سپورٹ کریں دیکھیں ہم کتنا کر رہے ہیں یہ مجھے ہی انہوں نے کہا یہ دوہزار میں تو اتنا اس بندے سے امپریس تھا کوئی تقریباً اگست دوہزار انیس میں میں نے تو آرٹیکل لکھا کہ یار میں ایکسٹینشن کے خلاف ہوں لیکن یہ بندہ بہت اچھا ہے اور عمران آہ تو اس یہ کہ عمران کے ساتھ مل کے پاکستان کو ریفارم کرے گا اور میرا تو یہ خیال ہے کہ آئی اس کو جب یہ یہ بھی اس کا پیریڈ ختم ہو میں اتنا امپریس تھا اس بندے سے ابھی تک ملا نہیں تھا بایدھوئے کہ اس کو جی سی ڈی ایس بھی بنا دیں کہ یہ پاکستان کو عمران کے ساتھ مل کے کہ یہ بڑا اس کو ترقی کی رہا تھا میں تو بالکل اس بندے نے ہر ایک کو بے وکوف بنایا اس کے اپنے جرنیلوں نے کہتے ہیں اس نے ہمیں بے وکوف بنایا اس کے اپنے کورسمنٹ کہتے ہیں اس کے پچاس ساٹھ ساٹھ سال کے دوست کہتے ہیں اس نے ہمیں بے وکوف بنایا عمران کوئی کہتا تھا جی میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اس کے نیچے سے کاریر بھی کھیجتا تھا پہر بھی اس کو ٹرپ کرتا تھا بزدار یہ جو چھے چھے سیکیٹری چیف سیکیٹری آئی جی چینج کرتا تھا اس لیے کرتا تھا کہ یہ جو ہے اپنے بندے بھیجتا تھا کہ ان کو کسی طریقے فیل کرو فیض کو بھی بنایا عیسائی چیف کہ جی یہ میرا کام کرے گا فیض جو ہے اس کو بہن کے عمران کے پیچھے لگیا اس نے کہا ہے عمران سے دوستی کرو عمران مجھے عرمی چیف بنا دے گا اینیوی اس نے اس کو نکلوا کے ندیم کو لیا پھر اس نے ایکٹ کیا اپنا کاروائی اس نے کی ٹھیک ہے جی اب دوسرا سوال ہے کہ کوئی اس کو روک سکتا ہے دیکھیں جی اگر لیگلی کوئی کوئی بھی اگر بائی سٹریچ آف امیجنیشن ہو سکتا ہے وہ سپریم کوٹ ہے کوئی سو موٹر لے کے جی اتنے زیادہ الگیشنز آ رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف اور فوج کے خلاف ہم سو موٹر لے رہے ہیں اور ہم آرمی چیف کو اپنے اس کے عوضے سے دستوردار کر رہے ہیں بکاوز اس کو بلائیں کہ سنیں الگیشن سنیں اس کو کریں اور کوئی ایسے اکشن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے کامپرمائز نے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ان کی بھی ویڈیو پڑھی ہیں ساری پتہ پانی کتنے کتنے جوڈیشل ریسٹ ہاؤزز میں کتنے کتنے رنگین راتیں ہوئی ہوں گی اور بہت سارے ان میں سے شرابی ہیں اور دبا کے شراب پیتے ہیں دیکھیں جی شرابی ذاتی فیلم میں اس پہ نہیں کہتا لیکن جو شرابی ہے نا وہ کبابی بھی ہے اور جو کبابی بھی ہے وہ شبابی بھی ہے ٹھیک ہے یہ یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں تو یہ بہت ہی آسانی سے یہ آہ کامپرمائز ہو گئے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے جو بار بار کہتا رہا ہوں کہ سی جی ایس جو ہے ساہر شمشاد اور ساہر آزر عباس اور سی جی ایس ساہر شمشاد وہ کہیں کہ جنرل صاحب بہت ہو گیا گھر جائیں اور آہ وہ اپنے ساتھ ایک دو تین اور جنرلوں کو ملائیں ابھی جو کی جنرل اے جی ہے پاور اس کے پاس بہت ہوتی ہے لیکن ٹرپس اس کے پاس نہیں ہے تو ٹرپس ہیں بنگلہ والے کے ڈیو کمانڈر کے پاس پشاور والے کے پاس گجرام والے والے گجرام والے کے پاس آہ اپنا لہور والے کے پاس جو قریب قریب اور کوئٹہ بھی دور ہے کراچی کی دور ہے یہ جتنے ہیں پشاور والا حسن ازر ایات ہے ان کے بڑے بھائی ہمارے پریفیکٹ ہوتے تھے لاورس کالیج میں اچھے ہیں اس کی بھی سنیت بڑی تعریف ہے ملوچستان میں حسر غفور صاحب ہیں لاہور میں عزیز ہیں گجرام والا میں عامر ہیں جو کہ بڑے آہ زرداری کے قریب ہیں یہ سارے باجوا کے لویلسٹ ہیں آہ اور یہ کچھ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ ساہر شمشات اور عزر عباس بھی کوئی ایسی حرکت کریں گے یہ سارے سینئر جو ہیں کچھ ان میں میریٹ ضرور ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ لویلٹی کا انصر شامل تھا اب کوئی ینگ پروفیشنلز ہیں کوئی برگڈر ایف بی ایلی جیسا نکلے گا کوئی کرل علی مفریدی جیسا نکلے گا آہ کرل جنرل گولہسن والا سی جی ایس عزر سائر امید نہیں ہے کوئی ینگ نکلے گا میرا نہیں خیال میں اس لیے نہیں خیال کہ یہ فوج بدل چکی ہے ادھر اتنا زیادہ لوگوں کو خوف ہے ریپرائزل کا یہ فوج کے اوپر اتنا کنٹرول ہے مطلب کہ آپ کو افیشل فون دفتر میں چھوڑ کی جانا پڑتا ہے پرائیویٹ فون لاتے ہیں باہر رکھتے ہیں تو مطلب کہ ان گیدرنگز کے اوپر کنٹرول ہے مانٹرنگ بہت سخت ہے مقبری ہے ڈرتے ہیں لوگ کہ اگر کچھ کیا اگر فیل ہو گئے تو یہ تو سٹریٹ سزائے موت ان کے خلاف ہوگی آہ ان سبورڈینیشن کوٹ مارشل اور سزائے موت تو ڈری میں ہیں پھر فینچل بینیفیٹس بہت ہیں یہ اچھی ہے فوج میں اس وقت میں نہیں اتنی نہیں تھی آہ پرگیڈی ریکٹ سے اوپر تو بالکل ہے یہ اچھی جنرل تو بس آپ سمجھے کہ آہ راجہ اندر اور پھر سیلف انٹریسٹ ہے سیلف پریزرویشن ہے میرا خیال ہے کہ آہ مجھے نہیں لگتا کہ لیکن شاید کوئی ایسے لوگ ہوں جن کے اندر ابھی بھی آہ یہ پاکستان کے لیے دکھ ہے درد ہے لب ہے اور کریج ہے ان کے دل میں بہادر ہے اور وہ شاید نکل کے اگر وہ ہیں تو وقت ہے ابھی ان کو آکے اس ملک کو بچا دے گا تو یہ ہے جناب تمام ملک کینسر دشمن بتا دیا کون ہے سارا ملٹری اور سیبل انفرسٹرکچر جو ہمارا کمپرمائز ہے تمام ادارے کمپرمائز تمام لیڈرشپ کمپرمائز چاہے فوجی ہے چاہے سیبلین ہے چاہے جج ہے چاہے جرنیل سٹیٹ کی جو دہشت ہے اس کی جو بربریت ہے اس کا خوف اتنا ہے کہ کوئی سینئر میڈ لیول یا جونئر لیول پر چاہے فوج میں چاہے سیبل میں چاہے پولیس میں وہ سر ہی نہیں اٹھاتا وہ کہتا ہے میں پاگل ہوں کہ میں سر اٹھاؤں میں عظم سواتی کی طرح بنوں گا اور ان کا حدف کیا ہے کہ جی پاکستان کو ایجپٹ بنا دیں یا برما بنا دیں یا شاہ ایران کا ایران بنا دیں یا سٹالین کا ریشیا بنا دیں بلکل مار مار کے اس ملک کو دما دیں اور اشرفیہ قابو رہے فوج اس کے سامنے تو پھر ہمارے پر اپشن کیا بھئی آپ کے ادارے نہیں آپ کو بچانے لگے آپ کی فوج نے نہیں آپ کو بچانا آپ کے کوٹس نے نہیں آپ کو بچانا آپ کے میڈیا نے نہیں آپ کو بچانا آپ کی سیبل سوسائیٹی نے نہیں مجھا رہا جو بڑے اپنے آپ کو انٹل انٹل انٹلیجنسیاں کہتے ہیں کون بچائے گا وہ بچائے گا جس کے جو 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 سب سے زیادہ مسلوم ہیں پاکستان کے لوگ پاکستان کے لوگوں آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہمیں لڑکے بچانا ہے ناظرین اب تک کے لیے صرف اتنا انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظومان میں رکھے آپ کے پیاروں کو حفظومان میں رکھے پاکستان کو اپنے حفظومان میں رکھے عمران کو اپنے حفظومان میں رکھے اس کو صحت دے اس کو پاکستان کو اپنی منزل پہنچانے تک کامیابی عطا فرمائے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد الہی آمین خدا حافظ اسلام علیکم